سگریوں نے بھگوان سے پہلے کہا بالی نے بڑا کسٹ دیا ہے بھگوان نے کہا ہم بالی کا وضع کر دیں گے تمہاری رکشہ کریں گے تھوڑی دیرے بعد بدل گئے بلے مراج بالی تو ہی تیسی ہے آپ مل گئے یا مجھے کچھ نہیں چاہیے اب وہ تو بدلتا جا رہا ہے ابھی کچھ کبھی کچھ اور تو بانند آیا کہ جس سمیں بھگوان نے کہا سمجھایا کہ یہاں جو کچھ کہو ستھ سوئی پر سکھا بچن ممہ مرشان ہوئی تم نے جو کچھ کہا وہ ستھ ہے پر مطر میری بات بھی جھوٹی نہیں ہوگی یہ کیا ہوا موان کا میٹھا گئے یہ تھا تم وہ کہہ رہے ہو جو اس دانت کے روپ میں ستھ ہے پر کہیں سے بھی تمہارے جیوت میں نہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ جو سچ مچ ہے اور ہونا چاہیے اور اس کے بعد بہت ایند ہے اب محراج اب بلے جاؤ ذرا گردنہ کرو بالی کو للکا رو تو محراج جا اپنے تے کہا تھا کہ میں بالی کو ایک باند سے ماروں گا تو آپ لڑیں گے کہ میں لڑوں گا تو بھگوان نے ہس کر کے کہا کہ لڑو گے تم ماروں گا میں یہ ہے بھگوان کی کہہ اور تو کہہ تو یہ ہی ہے تم لڑو اور لڑنے میں جو ہو سو سو ہو پیٹھو پیٹھاؤ کشٹ پاہو اب اس کے بعد میں جو کرنا ہے وہ تو مجھے کرنا ہے وہی ہے کرمڑنے والی کارستے ماں پھرے سے گزا چاہے ہیں تو مانو یہ سوٹر ایسا تھا تو بہت بڑا تھا اور انگد نے اتنے اپیوک تو سمیہ میں یہ بات کہہ دیا کہ بندنوں کا کنراشہ اور بھے دھو ہو گیا اگر شریر کے دوارہ کلیان ہو تو بھی تھی اور شریر چھوڑنا ہو گزرہ جی کی یہی باؤنہ تھا پیڑا ہو رہی ہے تو شریر پرانہ الگ ہونا چاہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم کشت رہ کر کے تمہیں اپنے شریر کو رکھنا ہے اور تم پہلے اگر شریر چھوڑ دیتے ہو تو اس کا عرصہ تم پاپی ہو گزا ہو رہی ہے وہ سمجھے کہ چاہت چلن پران پامر بین اسی سودھی پرہو ہی سکھائے ہمیں ایک سکاری کرنا ہے اور پرہو نے راؤن کے ہاں سے پنک کر جانے کے بعد بھی یہ بھی تو راؤن کر سکتا تھا کہ سر کاٹ دیتا تو سر کاٹ دیتا تو میری کوئی بھوئی نہیں تھی پر سر نہیں کاٹا پنک نہیں کاٹ دیا تو اس کا عرصہ پرہو نے کہا کہ نہیں تمہارا اب یہ کارے باقی اور تمہیں سنانا ہے تو وہ کارے میں کروں گا اور جب سنا چکے اور پرو کہنے لگے کہ اب آپ جی بیت رہی ہے بلے مرحب بس جو آپ نے چاہا وہ میں نے کیا آپ تو اس سمیں اس سمیں چلے جانے میں مجھے ایک ہی ایک سنتہ تھی کہ میں آپ تک سماشار نہیں دے پایا لیکن اب تو وہ میری بھومکہ سناب تو ہو گئی اور اس بھومکہ کے بعد پھر آپ کی جیسا چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے تو مانو انگد کی ہے بچار یکتبانی بڑی دیویتی اور اس در بیبانی سے بندنوں کو ایک ساس ملا اور پرنام بھی سامنے آیا بوڑے اے بھی ہیں سمپاتی پنک بھی نہیں ہے اتنا عصمرت دیکھ کر کے تب اس کے بعد سمپاتی نے کہا ڈرو مت اور تب وہ جو چار سوٹر دیئے جس کی چرچہ کل پرارم کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ پہلے تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے دیکھیں وہ سمدر میں لنکہ لنکہ میں اشوک باٹکہ اشوک باٹکہ میں سیجا جی بندروں کو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو بندروں نے کہا میں دیکھوں گیدھنے کہا میں دیکھوں تو منہین گیدھیں دشتیہ پار بھوڑ بھینوں نے تو کرتے ہوں پچھوک سہائے تمہار جو لانگھائی ست جو جن ساگر کرے ہی سرام کاجمتی آگر اس سو جن سمدر کو جو پار کرے گا کوئی بھگوان کا کاجم پورا کرے گا اب اندر پھر ہاتھ پر ڈھیلے ہو گئے درشن دیا یہ کاجم کھائیں گے نہیں اور کاجم بتا بھی دیا کہ اسی تاجی ہیں اور کاجم ہم تو کچھ نہیں کریں گے اور یہ بھی کہ دیا ہے کہ آپ لوگوں میں جو مطی آگر ہوگا کوئی بھو اس کاجم پورا کرے گا جب سمپادی نے دیکھا کہ یہ تو کچھ گھرائے ہو گئی ہیں کتھا کا پرواؤ سب پر سمان تھوڑی پڑتا کیونکہ کتھا کون کس روپ میں کیسے سنتا ہے اس کا تو سارے اگر شوتاؤں سے پوچھا جائے کہ کتھا آپ کیوں سنتے ہیں تو اتنے نئے طرح کہ اتر یہ بھوپال میں نے دیکھا کہ اس مہچار پتر والے کو سمباد داتا جا کے الگ الگ شوتاؤں سے پوچھتے ہیں آپ کتھا کتنے جنوں سے سن رہے ہیں پھر پوچھتے ہیں کیوں سن رہے ہیں اس سے آپ کو کیا الاغ ہوا تو ان کا الگ الگ اتر ہوتا ہے اور ایک اتر تو میں نے جو سنا ہو تو کبھی میں بھولے ہی نہیں پاتا اور وہ جبلپور کا تھا ایک شوتا ایسے تھے کہ جو سر سے پہلے کتھا میں آتے اور اتنی مہنگی مالا کی کوئی نہیں اتنی مالا مالا لے کر کے آتے مجھے پہنا دیتے اور وہ بیٹھے رہتے میں بندنا کرتا تو بھی بیٹھے رہتے کیرتن میں بھی بیٹھے رہتے پر جو ہی کتھا میں کرتا پرارم وہ اٹھ کے چلے جاتے پہلے دن تو لگا کوئی کاری جلدی کا ہوگا اور جب دو تین دن وہی تو میں سے نہیں رہا گیا کسی سے میں نے کہا کہ بھئی پتہ لگا ہو یہ اتنا پریشم کر کے آتے ہیں اور اتنی جلدی چلے کے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہہ رہا ہے اس نے ان کے مطر سے پوچھا کے جرے بات کیا ہے تو انہوں نے کہا میں کتھا میں تو ایک ایک ای ادھشت سے جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب پہرہ باگ کے بولتے ہیں تو اس میں ہاتھ میں کتنی انگولیاں اٹھتی کیوں پہلے دن میں نے اس کے انکول کا سٹھا لگایا تو بہت لعب ہوا تو میرا ادھشت تو یہی دیکھنا ہے ہمارا قضا کا پرمپل یہی اب بھلا سوچئے اب میری انگولیوں سے کوئی بیکٹی گھڑنا کرنے لگے اور اس کو چمتکار مان کر کے مانو ایسے بھی جدر شوتہ ہوتے ہیں تو شوتہ سب یہاں پر بھی یہ ہوا مختہ سمپاتی اور جو سننے والے شوتہ تو بہت بڑے بڑے لاموان ہیں انگد ہیں نل ہیں نیل ہیں دوید ہیں لیکن سب پر الگ الگ پروہو پڑا اور الگ پروہو آگے چل کر بڑھنا جب دیکھا سمپاتی نے میری اور دیکھنے کے بعد بھی کرپا کی بات کرنے پر بھی کرپا کی بات کرنا بڑا سا کرپا کی بات سننا بہت اچھا رہتا ہے دو دن پہلے دیوی کسی دیوی نے آکے کہا مجھے بھاوک بھکت تھی ایسی کرپا کی بیاکت آپ کو چھوڑ کر کون کر سکتا تو بیاکت کر سکنا ایک الگ بات ہے بگوان بیاکت یدی کرا دیتے ہیں تو وقتہ کی وانی کے دورہ کرا دیتے ہیں لیکن وہ وانی سے نکلا ہوا ستی جب جیون میں انبھو کر سکیں اور اسے ساکار کر سکیں تو بولنے اور سننے والے کی سفلتا اس لئے اس سمیں سمپاتی نے سوچ لیا کہ اب یہاں سے مجھے چلے جانا چاہیے جو میرا کاری کرنا تھا وہ میں نے کر لیا اور اب اگر میں رہوں گا تو یہ لوگ مانے گی نہیں پھر پوچھنے لگیں کہ کیسے پاؤن کیا بتا دیا اور یاد رکھو کہ ہم بوڑے ہیں اور بوڑے ہیں اور تم لوگ جوان ہو تو بوڑے ہو کہ ہم آپ کو سلاح بتا رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی سہایتہ کرتا پر میری سیما تو سمجھی ہے ایسا کہ کر سمپاتی جاتے سمیں چار واقع کہ کر جیون اور پرشار سکرپا جیون کا لقش سب کا ورنن کر دیا تو آپ جہان سے سوچ لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کون بیدانت کا کاری کیا ہے کاری تو کیول آپ کا جو اپنا سروپ ہے اس کو یاد دینا اور پرمشی رام بد روی رام کہتے ہیں بھول نے کہ میرے درشن کا فل تو سب سے انہی کھائے کیا ہمارا درشن انہیں پراج دے دیتے ہیں کی سمپت دے دیتے ہیں کی پت دیتے ہیں کی ساری ویدیا دے دیتے ہیں بھول نے کہ کوئی مانگے تو دے بھی دیتا لیکن جو بس تمہیں دیتا ہوں وہ نیج سہج سروپ جیو اپنے سروپ کو بھول گیا اور بھول جانے کے کار نہیں وہ جو ہے وہ نہ مان کر کے جو نہیں ہے اس نے مان لیا تو میرے درشن سے اس کو کیول اپنے سروپ گیان کی سمرتی ہو جاتی اگر ایک ویقتی کا ہی رہ ہے اور وہ قاس سمجھ کر کے اس کو ڈالے ہوئے پر کسی جوہری کے دورہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو ہیرہ ہے اور کئی لکھ رہے تو کچھ سمیں پہلے ویقتی اپنے کو دردر مانتا تھا اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کو دھنی ماننے لگا تو دھنی ہو نہیں گیا پہلے سے جو تھا اس کا جان لیا تو ننی بن میٹھا تو اس کا بھر پرائی ہے کہ جنپاتی نگا آپ یاد کیجئے آپ کون ہیں اور یہ تو بڑے مہتو کی بات کون ہیں آپ کو ہم یہ پرشنہ ہی بدانت کا مکھ پرشنہ ہے اور اس لئے اسی کا سادن ہے اس کا ادیش ہے عیش ور ان سجی وابناشی چیتن عمل سہج سکراسی سو مایا بس پریو گسائیں بندھ وکیر مرکٹ کی نائیں جڑ چیتن ہی گھن تھی پری گئی بہت بڑی بات کہی گئے آپ لوگ چیتن رہ کر سنی گئے ادکانس لوگ تو جگتے رکھائی دے رہے ہیں وہ آگئی دیکھ رہا ہوں پیشے کہا گیا کہ جڑ چیتن ہی گھن تھی پری گئی جڑ نے چیتن کو باندھ لیا یہ کیسے ہو سکتا کیا رسی اچھل کے آپ کو باندھ لے گی کیا آپ رسی اٹھا کر کے اس کا اپیوک کریں تو بات اور ہے پھر کوئی جڑ پدار تھا کو کوئی سے باندھ لے کہ جیو نے اپنے چیتن کو ایسا مان لیا کہ جا سچتہ جڑ مایا مایا جڑ ہے اور جیو جو ہے وہ برمہ کا شروع ہے لیکن جب وہ کہتا ہے کیا بتاویں مایا کے بندن میں پڑے ہو ہیں تو مان ہو اس نے یہ کہہ دیا کہ جڑ نے چیتن کو باندھ لیا تو اس لئے جب یہ کہا اس لئے بسندی جب سنانے رگے تو تھوڑی بات گمبھیر سی لگی پر انہوں نے پہلے کہہ دیا یہ جو میں سنا رہا ہوں وہ کیا ہے سنو تات یا اقت کہانی اے تات سنو ایک کہانی اقت جان دیا آپ نے اقت مانے جو کہیں نہیں جائے اور کہانی مانے جو کہیں جائے تو ان کا اس کی بلکھن تا یہ ہے کہ یہ اقت ہے پر یہ کہانی ہے اسی کو اگر سمجھ لے مجھے تو بہلے عوستہ میں ایک دوہا بلکل گرامین دیوی تھی وردہ ان کے موں سے نتی سننے کو ملتا تھا اور اس کا مولد تو آپ دکھائی دیتا ہے وہ کہانیاں سناتی تھی ہم بچے گیر کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک باتیں سن کر راج کماری کا کوئی دکھ دیکھ کر آنسو آ جاتا تھا کوئی آتنک اور بھے سے گھبرہ ہوتی تھی سب کچھ تو ایک بات کہا کر اس پر تو ہم لوگ کا دھیان اس میں کہاں سے جا سکتا تھا اب لگتا ہے کہ کتنی بڑی بغاوش شک بات تھی کیا انت میں وہ کہتی تھی وہ کوئی کھاب بے نہیں ہے اس میں کوئی دارشنک دھنگ کی بات نہیں لگتے بہت بڑی دارشنک بات کہا کہنی بڑی جھٹھی کہانی تو جھٹھی ہے کہنی بڑی جھٹھی کی بات بڑی مٹھی سننے میں مٹھی ہے پر کہانی جو ہے وہ تو بلکہ جھٹھی ہے تب گھڑی گھڑی بسرام بولو سی تارہ اس لئے اب جو ہے تم نے سن لیا اور سن لینے کے بعد سون کے لئے جاؤ اسی طرح بولو تو جو کہا جاتا ہے کہ وہ وستطہ تو اثارت نہیں ہوتا وہ تو شبدا تیت ہے کالا تیت ہے من سمیت جہی جان نبانی ترقن سکھیں سکھلا عنمانی مئیمہ نگم نیت کہی کہی جو تی حکال ایک رسہ آئی ایسا بس دیو ہے تو ایسی ستھت میں اس جیو برم کا جو انس جیو ہے ایسور انس جیو ابھی ناسی چیتن عمل ساج سکھرا سی لیکن سو مایہ بس پریو گو سائیں منہ وہ کیٹ مرکٹ کی نہیں اور تب تھا جڑ چیتن نہیں گرن تھی پڑ گئی جڑ اور چیتن میں گھاٹ پڑ گئی اور اگلا باقی بڑا بجوت رہے کیا پلے جیتک مرشا کہتو رہے ہیں کہ گھاٹ ہے پلے جھوٹی بات لیکن چھوٹا تھا کٹھی نہیں سچی گھاٹ ہو تو چھوٹنا آسان ہے اور گھاٹ اگر نکلی ہو تو کیا چھوڑا ہے آپ نے مان لیا کہ ہم بدے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرے آپ دوسرا کیا کرے گا کائز کا بپرائی ہے کہ جو مرشا ہوتا ہے وہ سب سے کٹھن ہوتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہو تو دوہ دینا سر لے پر من کی بیماری ہو جائے کلپنا میں کہ مجھے تو یہ روک ہو گیا اور کئی لوگ تجھے تو وہ ڈاکٹر کی بات پر وشواص نہیں کرتے سمجھتے بڑا مور گئے مجھے پرتیکشن ہو رہا ہے یہ کہ رہا ہے سب گب بہا میں تمہارا اس لئے اس کا سروسویشت درشتان تمہارے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ مڑی سنخیہ میں ہیں اور تو اپڑا پربدھ نگر ہے اور آپ سب سے اتنی ہوں گے اور رہ مہن میں دو دش جاتے اور اس کے دوارہ بھگوان نے دونوں سنکیت کیا ایک پرسنگ تب ہے جب میگناد کے دوارہ مان مارا گیا شکتی ماری گئی لکھون جی مرچے تو بے پرہ بلاب کرنے لگے ہنمان جی جا کر لنکا میں سکھن بید کو بھون سہد کھا کر کے لے آئے بید دراج آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جی ہونے کے لئے جو عوشد چاہیے یہاں نہیں ہے درون آش الپربت پر ہے اور دوا کو لانا ہی نہیں ہے سوری کے ادھے سے پہلے لانا ہے نہیں تو امرت سنبابی ہے اور طبیح کاری ہے نمان جی کو سنب گئے اس لئے سکھن بید نے لکشمن جی کی مورشہ دور کر دیا پر لنکا میں کسی یودہ کی مورشہ دیور کی ایسا وڑھن نہیں آتا کیوں نہیں رامن جو بات بید جی نے جو بات بھگوان رام سے کہی اگر کہیں کہ دیا ہوتا ہے رامن سے تو کیا دشا ہوتی اگر وہ کہتا سکھین بید رامن سے کہ دوا یہاں نہیں ہے اتنے ہزار یوجن دور ہے اور سریودہ سے پہلے آ جانا چاہیے نہیں تو رت ہو جائے گی تو رامن پہلے بید کی پٹائی کرتا کہ دوا مان آ کر رکھتے ہو کی سمجھ پر خیتو لی آ اس سے بھی شرط لگا رہے ہو تو بھائی جی سمجھ گیا نہ بول نہیں اچھا پر بھگوان رامن اشواص کر رہے ہیں کہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو ترک سے سندے ہو رامن لنکہ سکھین ویدی لنکہ کے ہیں رامن کے ویدی ہیں تو اس کی بات سن کر بھرم تو یہ ہو سکتا تھا کہ چتورائی سے لکشپن کو نہ بچانے کیلئے بہانہ بنا رہا ہے کہ ایسی بات کہ دے ہوں نہ پہ اور ہم کا بتا میں دباس سمجھ پر نہیں آ پائی پر رہو نے کتنا وشواس کیا لنکہ کے ویدی پر وشواس کیا لنکہ کے ویدی کی وانی پر وشواس کیا اور ہنوان جی کو ایک کار سوپا گیا ہنوان جی کتنی لمبی آترہ کر گئے اور سمست وغنوں کو پار ترتے ہوئے انتم دوالے کر کے آئے لکشون نے کی کو ویدی راج نے دوا دی مرچہ دور ہو گئی پر انہیں ہنوان جی کو ہردے سے لگا لیا ویدی راج کو نمشکار کیا اور ہنوان جی پھر ویدی راج کو بہن سہت لنکہ پہنچا کر کے چلے آئے پر ایک نئی بات ہو گئی اب رامن نے بھی ایک بار بھی میغناد اٹھا نہیں پایا تھا اور رامن نے جب مرچت کر دیا تو بھی لکشمن جی کو نہیں اٹھا پایا وہاں بھی ہنوان جی گود میں لے کر پر کے پاس آئے اور رامن کے دورہ شکت لگنے پر بھی پر اٹھا کے لے پر ہنوان جی لے آئے بند کو لگا کیا سکھین بید کو پھر سے بلائے جائے گا کیا رامن نے کتنا پر بند کر دیا ہو گا کہ کوئی بید جی کو لے جانے نہ پاوے اور پھر کتنا سمیں لگا کیسا پر نے بلاب کیا سب لوگ دکھی ہو گئے پھر سے وہ اوسر آ رہا ہے پر بندروں نے آشیر سے دیکھا کیا پر نے تو بید دراج کو بھی بلوائی نہیں حرمان جی کو دیا دواء لانے کا کام بھی نہیں سوپا کیا آج کیا بات اور جب پر لکشمن کے کان کے پاس اپنا مخ لے گئے تو اس میں مرشد لکشمن کے کان میں کیا کہ رہے اور تب جانتے ہیں آپ پر نے لکشمن جی سے کہا کتنی بار مرشد ہو گئے تم بھول گئے کہ کون یہ سوپا گیا آشیر دیکھ دوارہ روک کانیوار نے ان کا ایک واقع تھا لکشمن تم خرطان تا بھک شک سو رتا تھا کال کو کھالے ملے تم لکشمن ہو ہننن تو اور سونا تو بچان اٹھے ہر شئے تو لکشمن جی مسکرا کر کے بیٹھ گئے ہنمان جی نے چرنو کو پکڑ کر کہا کہ اگر مجھ سے پھر بھئی دبلواتے دو ہم مغواتے تو سمجھ میں آتا کہ میں نہ ہوتا تو ایک کام کیسے ہوتا پر آپ نے تو میرا آبیوان دور کرنے کے لئے دکھا دیا کہ آپ نے لکشون جی سروب کا سمن کرا دیا اور اتنے میں مرشا دور ہو گئے تو یہ سروب کا سمن جو گیان ہے یہی بستوطہ مقتی ہے جی اس کو بھول گیا سمن جیوں کا نام گنانے کیلئے کسی سے کہیے تو دست نام گناہ دے گا اور کبھی کبھی تو اتنا گھماودار سمن بتاوے گا کہ سن کے سمجھ میں نہیں یاد کہا کیا رہا ہے ان کے یہ کسی نو کسی طرح سے بڑے نیتاجی سے یا بڑے پرادکاری سے کوئی سمن تو بنانے نہیں ہے اتنی گوتھی پر سارے سمن دیوں کا نام سمندی رہنے والا ہے اس سمن کو ہم بھول گئے ہم بھول گئے ہم کس کے سمن ہیں اور جن لوگوں کے ہم سمن ہیں وہ بیچارے سوہم بھی ویس ہی ہیں انہیس تیس کچھ کچھ ان کے سامنے بھی ہے اس سے یاد رکھی ہے اور یہی سب سم پاتی نے کہا آپ لوگ جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ بھول گئے کہ آپ کون ہیں آپ کو یہی یاد رہ گیا کہ میں تو دیوتا وں کے روپ میں بندروں کے روپ دیوتا بندر بن کے آئے ہیں ہم اس کے پتر ہیں اس کے پتر ہیں اس کے پتر ہیں لیکن اگر یہ سمن کیجئے جاموان جی نے کہا تم میں تو پون کے سمان بل ہے پر ہنمان جی کے کان پر کچھ نہیں آشر ہوا پون تنے بل پون سمان آن کون سو کاج کٹھن جگ ماہی جو نہیں ہوئی تا تو تم پائیں پھر بھی ہنمان جی پر پھول نہیں پڑا کیوں اگر ہنمان جی کہیں یہ ماننے کی بھول کر بیٹھتے کہ پون کے پتر ہیں اور پون کے سمان بلوان ہیں تو پون سے تو راؤن پنکھا جلواتا ہے وہ تو راؤن کی سمان میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس لئے پون پتر بن کر کے نہیں مان اس کا عرص یہ تھا کہ آپ سنسار کے سارے سممندوں کو یاد کر رہے ہیں اور جو سب سے بڑا سممند ہے آپ کو کس نے بھیجا کیوں بھیجا ہے جس نے بھیجا وہ کون ہے آپ یہ حق یاد کرنے تو بس ایک شب پہلا انہوں نے یہ قابض کی بل یاد رکھئے کہ آپ شریرام کے دوت ہیں بڑا اندوت شبد ہے سنر بھاؤ سے اس کے چرچہ نہیں ہو سکے گی یہ دوت شبد جو ہے بڑا دوت معنی رامن تو دوت کو بڑا تچھ مانتا اور رامن میں دوت کو سلسشت مانتا ہے انگد کو تو رامن نے یہی انگد سے رامن نے کہا کہ ارے تو بالی کا بیٹا ہو کر کہ نیج مکھ تاپس دوت کہا اپنے مکھ سے تو اتنے بڑے یودھا کپت ہوتے ہوئے اس بنواسی کے دوت بن گئے تو اتنا تچھ کام تجھے دیا گیا راجہ نہ بنا کے دوت بنا دیا گیا رامن مانتا ہے دوت کی کیا حیثیت دوت کا قرام دوت کا قرام مہت اور اس لئے کہ دیا کرے اور تو انگد نے اور اتنا بینگ کیا رامن نے اچھا تم انگد کے پتر تم بالک پتر ہو تو آج کل تمہارے پتا جی کیسے مرنے کے بعد پہلے نہیں کہا یہ کہا کہ کیسے ہیں میں نے بھول گیا ہو تو یاد دی دیں جو سنسار کے سمند کی یاد دلا رامن اور جو بھگوان کے سمند کی یاد دلا ہے رامن نے کہا تم بالک پتر ہو تم کیا دوت بن گئے پتا ہو تمہارے پتا کیسے ہے اور انگد نے کہا کہ میں ٹھیک ٹھیک بہت دن سے ملنا نہیں وہ پر دیس دن کے بعد تو آپ ان کے پاس جائیں گے ہی تو آپ گلے دن دس گئے بالی پہن جائی اور تب یہ کہا ارے راون جو جن پروکے چرنوں کا برمہ اور شعبیو ان کا چرن چاہتے ہیں انہوں نے کرپا کر کے دوت بنا دیا اور تاس دوت ہوئے ہم کل بورا ایسا مہتی بور بیہر نطورا بھگوان کا دوت بننا ایک تُچھ تار ہے یہ تیری بدھی جو ہے کتنی نکرشت ہے یہ صد کرتا تو سچ مچ رام دوت کا یاد سو پڑھ کیجئے آپ رام کے دوت پر رام دوت شبد کے پیچھے کیا کچھ پہ ہے اس کی چرچہ تو بخل ہی کرنی ہوگی بولی سیا بر موسیقی